امریکہ پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے دورہ روس منسوخ نہ کرنے پر امران خان کو نافرمانی کی سزا دی گئی دھمکیاں میں اس خط پر روس کا سخت رد عمر ترجمان بزارت خارجہ نے کہا واشنگٹن نے دورہ موسکو کی منسوخی کے لیے دباؤ ڈالا فیستہ تبدیل نہ کیا تو حکومت کی تبدیلی کے لیے تحریک ادم اعتماد جمع کرا دی گئے دھمکیاں میں اس خط امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے الزامات کی پھر ترتیب کر دی کہا الزامات میں صداقت نہیں کسی ایک سیاسی جماعت کو نہیں آئین کی بالدستی اور جمہوری اصولوں کو سپورٹ کرتے ہیں کسی کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں روس کا رد عمل معاملے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے شاہ محمد قریشی کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو کہا روس نے پاکستان کے ساتھ قدم سے قدم ملایا امریکہ کے مداخلت نامناسب ہے دھمکیاں میں اس خط پر قومی سلامتی کمیٹی کے ہدایت پر امریکی سفارتکار کو تلک کیا سیاسی صورتحال پر از خود نوٹس کی سماعت کچھ دیر میں ہوگی پانچ رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا گزشتروں سپریم کورٹ نے فل کورٹ بینچ بنانے سے متعلق فاروق نائک کی اس صدا مسترد کرتی تھی چیف جسٹس نے ریمارکس یہ تھے ہوا میں فیصلہ نہیں دے سکتے جسٹس ایجاز الحسن نے کہا سیاسی جماعتوں کی رائے کا احترام کرتے ہیں جسٹس منیب اختر نے رائے دی کہ میرے خیال میں ڈیپٹی سپیکر کو ایسی رولنگ دینے کا اختیار نہیں عوام کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں عوام منتظر ہیں کیا سپریم کورٹ آئین کا دفع کرے گی آج ملک کی سیاسی، کانونی اور آئینی تاریخ کا فیصلہ ہے شاید خاکان اباسی کہتے ہیں فیصلہ ملک کو آگے یا پیچھے لے جائے گا احسان اقبال بولے سپریم کورٹ نے مضبوط فیصلہ نہ دیا تو ہر کوئی ہٹلر بن جائے گا کمر زمان کا ایرہ نے کہا سپریم کورٹ کے پاس تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہے عمران خان نے آئین کو آگ لگا دی عمران خان کی بغاوت کا مقابلہ کریں گے بلاول بھٹو کا ٹوئیٹ لکھا حکومت نے وحی کیا جو عامروں نے آخری حربے کے طور پر کیا مضبوط نظام لانے کے لیے اصلاحت کی ضرورت ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے